اوزباللہ سمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللانت اللہ علیہ مجمعین من الجن والانس من الولین والآخرین رب شہلی صدری ویسر لی امری وہلالعقدتا من لسانی یفتہ قولی اللہم عجل لولییک الفرج رسپیکٹڈ بردرز اور سسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ شیخ مفید علیہ الرحمہ شیخ مفید کا نام محمد بن محمد بن نومان تھا اور ان کی کنیت عبابدلہ تھی لگن ان کو شیخ مفید کیوں کہا جاتا ہے اس کی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے جس میں ہم انشاءاللہ اس اپسوڈ میں آئیں گے شیخ مفید جو ہے 336 ہجری میں ان کے ولادت اور 412 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی اور ان کے قبر کازمین میں بغداد میں امام موسیٰ کازم اور امام محمد تکی جواد کے حرم کے اندر ان کی قبر سے بہت نزدیک جو ہے ان کو دفنایا گیا ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے ٹیچرز میں اپروکسیمیٹلی 61 علماء کا نام آتا ہے جس میں سے امپورٹنڈ اور مین ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ جن کے بارے میں ہم آلیڈی سن چکے ہیں شیخ مفید کے ٹیچرز میں سے ایک ٹیچر نے انہیں ایک اہل سنت کے درس میں بھیجا کہ آپ جاؤ وہاں اور وہاں جا کے جو ہے آپ بیٹھو دیکھو ان کے لیکچرز سنو اب جب شیخ مفید علیہ الرحمہ ماں گئے تو وہ ٹیچر یہ پڑا رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو انسیڈنٹ آف کیو ہے جس میں خلیفہ اول ابو بکر کے بارے میں منشنڈ ہے رسول اللہ کے ساتھ وہ جو ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ جو ہے اللہ نے جو ہے رسول اللہ پر جو ہے سکون تاری کیا تھا اور جو غدیر کا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے روایتوں میں ہے جبکہ ہمارے پاس یہ پروف ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے کئی آیتیں غدیر کے بارے میں نازل کی ہیں اب جب بولے کہ انسیڈنٹ آف غدیر بڑا ہے انسیڈنٹ آف کیو بڑا ہے تو بولے جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ ریپورٹڈ ہے اور یہ نریٹڈ ہے تو وہ بڑا ہے شیخ مفید نے امیجیٹلی ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو اپنے زمانے کے امام سے لڑے تو اس عالم دین نے کہا کہ یہ جو بھی شخص ہے اس نے دین سے خارج ہو گیا ہے اہل سنت کے عالم تھے تو شیخ مفید نے کہا آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو علی بن عبی طالب علیہ السلام سے لڑے تو شیخ کہتے ہیں ہاں ہاں لیکن جو بھی لڑے تھے انہوں نے جو ہے بعد میں مافی مانگے وہ کورپ کرنے کی ٹرائے کر رہے تھے تو شیخ مفید نے کہا کہ جو لڑائی ہے وہ ریکارڈڈ ہے اور جو مافی ہے وہ صرف نریٹڈ ہے وہ صرف سنایا گیا ہے کہ ہاں ایسا کچھ ہوا تھا اور آپ ہی نے کہا کہ جو ریکارڈڈ ہے وہ نریٹڈ سے اوپر ہیں تو اس عالم دین نے کہا تمہارا نام کیا انہوں نے کہا محمد ابن محمد ابن نومان کہا نہیں آج سے تمہیں مفید کے نام سے پکارا جائے کہ تم بہت یوسفل ہو تم مفید ہو میرے لیے کہ کس طرح تم نے جو ہے میری ہیلپ کی اس چیز کو سمجھنے میں اور تب سے جو ہے انہیں شیخ مفید کے نام سے جانا جاتا ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے بارے میں کہ ایک بار انہوں نے خواب دیکھا کہ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ ان کے خواب میں آئی اور ان کو جو ہے امام حسن اور امام حسین کو لے اور کہا کہ اے شیخ ان کو پڑھاؤ اب ان کو سمجھ میں نہیں آئے یہ بہت بڑے عالم تھے یہ اٹھے اور جب وہ اٹھے صبح تو انہوں نے دیکھا کہ خاتون دو بچوں کو لے کر آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے ان دو بیٹوں کو پڑھاؤ انشاءاللہ اس کی سٹوری سید مرتضی اور سید رزی جو تھے ان کی سٹوری انشاءاللہ آگے ان کے لیکچرز میں آئے گی کہ کیا ایکچل سٹوری تھی اس کے پیچھے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے اور بھی کئی سارے سٹوری انشاءاللہ ان سب کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے لیکن جتنے بڑے بڑے سکولرز تھے وہ سب ان کے سٹوری ان کے رہ چکے ہیں شیخ مفید اور سید مرتضی کے بارے میں ایک انسیڈنٹ ہے کہ ایک بار شیخ مفید نے دیکھا کہ ایک کھتا جو ہے ایک ڈاگ جو ہے اس نے سید مرتضی کی کوئی پٹیکلر چیز پر جو ہے اس نے یورینیٹ کر دی اس نے جو ہے پوشنم کر دیا اب سید مرتضی جب آئے تو شیخ مفید نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا تو سید مرتضی کہتے ہیں کہ لیکن یہ نجس کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ نجاست پروو کرنے کے تین طریقے ہیں یا انسان خود دیکھے یا دو عادل آدمی گواہی دے یا صاحب مال جس کا مال ہے وہ گواہی دے میں آپ کو عادل مانتا ہوں لیکن آپ ایک ہی ہو یہ یہاں پہ فک کا ڈسکشن چلیتا ہے یہ لڑائی نہیں کر رہی تھی یہ فک کا ڈسکشن کر رہی تھی یہ لوگ کہے کہ ایک کام کرتے ہیں ہم امیر المؤمنین کے حرم میں ایک پیپر لکھ کے ڈالتے ہیں اور امیر المؤمنین سے جو بھی جواب آئے گا ہم مانیں گے اور انہوں نے پیپر پر ایک چیز لکھ کر جو ہے ڈال دی اور کچھ ٹائم بعد کچھ کہتے ہیں کہ آواز آئی کچھ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پیپر واپس ریٹان آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ شیخ بڑے ٹرسٹڈ ہے لیکن ہمارا بیٹا جو ہے وہ سچا ہے سو مطلب آپ یہ علماء کا لیول دیکھیں کہ کس طرح یہ آئیمہ علیہ السلام سے جو ہے اٹیچ تھے ان کے بارے میں ایک اور انسیڈنٹ آتا ہے کہ ایک بار شیخ مفید علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت ہے یعنی جو میری وائف ہے وہ پریگننٹ تھی اور وہ جو ہے اس دنیا سے چلی گئی لیکن جو دائی کہتی ہے کہ اندر جو بچہ ہے وہ زندہ میں کیا کرو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈیڈ باڈی کو ایسے ہی دفنا دو کچھ کہتے ہیں نہیں بچے کی جان بچانا ضروری ہے شیخ مفید نے سوچے وہ معصوم نہیں ہے لیکن انہوں نے ایسا سجیشن نہیں دیا کہ کام کرو آپ جو ہے دفنا دو کچھ سال بعد وہ شخص واپس اس بچے کو لے کر آیا اور کہا کہ شیخ آپ نے فتوہ دیا تھا اور پھر آپ نے کسی کو بھیجا تھا کہ شیخ نے فتوہ بدل دیا یہ وہی بچہ ہے جس کو ہم نے بچا لیا تھا ماں کا پیٹ کھاٹ کر اب شیخ مفید سوچے رہے کہ میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا تھا اور ان کو ریالائز ہوا کہ انہوں نے غلط فتوہ دے دیا تھا انہوں نے کہا آج کے بعد میں فتوہ دینا بند کر دوں گا اب سب علماء کیونکہ ہائی رینکنگ عالم تھے شیعت کے لیڈر تھے اب انہوں نے کہا میں فتوہ نہیں دوں گا سب نے ریکویسٹ کی لیکن یہ نہیں مان رہے تھے تب امام زمان کی طرف سے ان کو ہدایت آئی کہ اے شیخ آپ کا کام ہے کیونکہ وہ صحیح نہیں تھا تو امام زمان کی طرف سے ایک رائیڈر گیا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ ماں کے پیٹ کو کٹ کر بچہ نکال لے بچے کی چاند بچانا ضروری اور اس مسئلے کو صحیح کر دیا اور شیخ مفید سے ریکویسٹ کی امام زمان نے کہ آپ فتوہ دینا کنٹینیو رکھئے کہیں پر مسٹیک ہے تو ہم ہدایت کے لیے بیٹھے ہیں یہ لیول تھا شیخ مفید کا اور شیخ مفید کے بارے میں ہے کہ امام زمان نے ان کو جو ہے کئی لیٹرز بھی لکھے جنہیں توقی کہا جاتا ہے انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ تینکیو وری مچ فر جائننگ و آخر الدعوانا و الحمدللہ رب العالمین و محمد و علمحمد صلوات اللہم سوالی علی محمد و علمحمد و عجل فرجہم